بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں دو خوش قسمت مریضوں کا جس میں ایک گھریلو عورت ہے جنہوں نے اپنی شوگر ریورس کر لی ہے صرف ٹیلی فون پہ یہ میں نے دو سو اٹھاسی لیکچر تھا سید عبداللہ صاحب کا لورلائی سے یہ دونوں ان کے مریض ہیں آن فون پہ رابطے سے ان دونوں نے یہ سارا پلان کیا جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ کتنے ذہین لوگ ہیں اور کتنے مہنتی ہیں اور کتنے دیڈکیٹڈ لوگ ہیں اگر محنت کریں تو اگر صحیح گائیڈنس ملے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں یہ تصویر ہے جو کہ سب سے زیادہ تکلیف دے میرے لیے انشاءاللہ ہم نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے انشاءاللہ اور یہ کوئیٹا کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ میں جانتا ہوں وہ یہ روٹی ہے یہ اتنی ٹیسٹی روٹی ہے اتنی ٹیسٹی ہے کہ چائے کے ساتھ کھا لیں آپ سو روپے کے ساتھ کھا لیں اور پھر صبح ناشتے میں یہ پراتھے دیکھیں یہ دو دھائی سو گرام کا ایک پراتھا ہوتا ہے اور ایک روٹی ہوتی ہے اور چائے کے ساتھ بہت ٹیسٹی ہے یہ بڑی وجہ ہے جو کہ یہ سارے سسٹم کو کر رہی ہے اس لیے یہ بہت تقریف دے یہ دو دھائی سو دو سے تین روٹی عام بندہ کھاتا ہے اور یہ سارے پور پپلیشن ہیں مینٹی ہیں اور جو آپ نے شوگر کی کپنکیشنیں پڑھی ہیں ساری دیکھی ہیں تو یہ میند کاش لوگ چالیس پنتالیس سال کے بعد کیا کریں گے صرف میری ایک کی روکیشٹ ہوگی کہ آپ ان کو آدھا کر دیں کم سے کم فیلال جب تک پانچ دس سال تک آپ ملٹ وغیرہ پہ سمجھ نہیں آتی اس کو آدھا کر دیں اس سبزیاں سلادوں کی جگہ لے لیں یہ مربانی کریں سارا بڑی وجہ فیٹی لیور ہے فیٹی لیور اکیلا نہیں ہوتا فیٹی لیور ہمیشہ فیٹی پنکریاز ہوگا اس کے بعد ٹیپ ٹو ڈیابیٹی پر ٹشر ہوگا یہ اس کی بڑی وجہ ہے فیٹی لیور ہو گیا یہ بچوں میں آپ دیکھ لیں اس کی وجہ یہی ہے یہ سکیٹی سکین پر کنفرم ہو گیا فیٹی پنکریاز فیٹی لیور ہو جائے گا تو پھر یہ سارا مسئلہ آجائے گا اور بڑی وجہ یہ روٹی ہے چاول ہے اور چینی ہے یہ مریض ہیں زہور صاحب ان کی پہلے کی ف کوٹو ہے یہ کوٹا میں ہے ان کی چھے فوٹ ایک انچ ہائٹ تھی اور ایک سو بائس کلو ویڈ تھا یہ اسے پہلے ایک سٹور ٹیبلٹس روویسٹا یہ کولسٹا لوکر نویل ڈرگ ہے جارڈی اور یہ سیٹامیٹ یہ شوگر کی دوائیں یہ انہوں نے آغا خان ہسپتال میں لیڈاک دکھا کہ یہ دوائیں سیٹ کی تھی تو اس کے بعد جب مارچ میں یہ لیکچر گیا عبید صاحب کہ یہ ان کے سپرویجن مینوں نے کیا میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا تو لوک اپ ڈائٹ کی فاسٹنگ کی م مارچ میں شروع کی تمام دوائیاں چھوٹ گئیں ان کی اور چار مہنے بعد ان کا جو ویڈ تھا وہ ایک سو نو کیجی ہے اور تیرہ کیجی کم ہوئے یہ ان کا بوجی ڈیٹیل ہے ان کو اصل میں میموری کا پرابلم ہو گیا تھا جو اگر ڈاکٹر بوشرا جمیل آغا خان انہوں نے پھر ان اور دیکھیں یہ ٹپیکل نقصہ ہے ایک بڑپیشل کی گولی ہے ایک جاڑی ہے روویسٹیک اور اسٹیل دوائی ہے پورے پاکستان میں جو مریض شگر کا جائے گا اس کو یہ چار پائن دوائ گئی ہے کہ یہ آداش کم ہونے شروع ہو گئی تب انہوں نے رابطہ کیا ان کا سب سے کیا فورڈنگ مریض ہیں اس لیے میں ابھی کسی کو نہیں کہتا کہ بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں اور ویسے بھی مہنگائی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ سارے ٹیسٹ ہے ادھر کوئٹا میں انہوں نے آغا خان نے باٹی سے کروائے ہیں سارے ٹیسٹ انہوں نے فاسٹنگ شگر کرائی نائن آئی اور سی پیپٹائیڈ فائی پوائنٹ زیرہ چھے جو کہ زیادہ یہ تین سوپر ہی ہونا چاہی نائنٹی نائن شگر ہو گئی تھے دھائی تین ہونا چاہیے ایک گھنٹے کے بعد شگر ون انہوں نے چار تین ٹوست کھائے تھے وائٹ بریڈ کے ایک سو چھونجا میلی گرام اور جو سی پیپٹائیڈ ہے انہوں نے شہرے نہ ہو بہت زبردست رسپانس آیا پینکراز کا زبردست طریقے سے آیا اور دو گھنٹے بعد ایک سو چھے شگر آگئی اور یہ پندرہ پوائنٹ چھیک رہا یہ مائلڈ انسون ریزسٹنس ابھی بھی ہے ان کو سٹل ہے اور فیٹی لیور بھی ہوگا ض سارا ٹھیک ہو جائے گا کولیسٹرال ٹو سیون سیون تا ٹرائگر سائیڈ وان نائن سیون یہ شو کر رہا ہے کہ انہوں نے صحیح کیٹو نہیں کی اگر آپ صحیح کیٹو کر رہے ہیں تو ٹرائگر سائیڈ نوے سو سے اوپر کبھی نہیں آ سکتا یاد رکھیں چار مینے بعد اور ایچ دیل فورٹی فور ہے ایک سائی زیادہ نہیں کر رہے یہ ساٹھ سے اوپر آنا چاہیے تو آج کل کولیسٹرال کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹرائگر سائیڈ اور ایچ دیل ریشو یہ ون یا ون سے ٹو ہونی چاہیے تو ان کی فور پینٹ فور ہے اس لیے یہ ابھی تک تین چار مینے اور لگیں گے ان کو ایک کرتنین ان کی ہے ون پینٹ ون ہے یہ انشاءاللہ سہسیں پروف فائیو پینٹ نائن ایچ بی ون سی آیا ان کا یہ ان کی ابھی کی فوٹو ہے دوسری پیشنٹ اس نے کمال کر یہ بجوڑ میں ہور ہاؤس وائف ہیں ان کا سکس پینٹ ایٹ تھا ایٹی کیجی ویٹ تھا انہوں نے تین مینے میں ففٹی تھری کیجی ویٹ کر لیا اور سی پیپٹائیڈ ون پینٹ فور تھری تھ اور اب وہ ون پوائنٹ سکس ون ہے اور فائی پوائنٹ فائیو ایچ بی ایسی لیے فاسٹنگ ایک سرم اپوریمنٹ کی ہے انہوں نے بہت عبدیز ریکارڈ کی ہے یہ ان کے اٹیشن سارے یہ انہوں نے بیجیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی انکریجمنٹ ہو لوگوں کی لوگوں کو تسلی ہو ہمت ہو اس کے لیے اور ان کی بھی شابش ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہمت کی ہے بغیر کسی ڈاکٹر کے بغیر کسی کا سٹیشن کے فون پہ عبیر صاحب سے رابطہ کر کے نہیں ہو یہ بہت کم ان کی بہت بہت مبارک ہو اور اچھا جی اللہ حافظ